موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز جنرل برشان مصطفیٰ فویس کومپیشن سیزن تری انشاءاللہ اس کا آغاز اختلاوت کلام مجید سے ہوگا اس کے بعد ناپے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک مدرسہ اوفیہ رزویہ کے شاگری سالی دفتاری ہمیں سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خَوْمٍ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سُمْحَانَ اللَّهُ الحمدللہ یہ ساری دفتاری بھائی تھے جنہوں نے ہمیں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سنائیں گزارش کروں گا وقیہ رضویہ مدرسہ کے شاگریب فرحان اکتاری سے گئے ہمیں تلاوت کلام پاک کے بعد ناطِ مصطفیٰ سننائم کی سعادت آسل کریں سَلْلَهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مُجْدَرْ پِهِرْ بُلَانَا مَدْنِ مَدِينِ غَالِ مُجْدَرْ پِهِرْ بُلَانَا مَدْنِ مَدِينِ غَالِ مَیْرِ آنکھوں میں سَمَانَا مَدْنِ مَدِينِ غَالِ تیری جب قدید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جرب قدید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنکھ میرے خواب میں تم آنکھ مَدْنِ مَدِينِ غَالِ مُجْدَرْ پِهِرْ بُلَانَا مَدْنِ مَدِينِ غَالِ سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور شانِ مصطفیٰ کو اس کامیٹیزیشن کا مقابلہ دوڑ تینوں کا درمیان ہے ایک ٹیم کسی وجہ سے نہیں اس مقابلے میں شریک ہو سکی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جینہ پبلک سکول کی ٹیم اور مدرسہ غوثیہ رزویہ کی ٹیم آئیے ہم ان سے تعروف حاصل کر دیں آپ کا نام پسکول کریں میرا نام محلصی محمد عبدالس صاحب جتا ہے میرا نام محمد فرحانت استا رہی ہے میں رب و نام محمد شبیر میں مدرسات بہت سے عربیہ ردویہ سے تعلق رکھتا ہوں جی ناظرین اکرام آپ کا ہوسٹ قاری محمد شریفت تاری آپ کے سامنے ہیں اور ہم بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی نیوز ایچ ڈی چینل کی چیف ایڈیٹر عبد الرزاق راجبود صاحب اور کیمرامین فضل الرحمان آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جینا پبلک اسکول کی ٹیم سے یہ بتائیں کس صورت کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے اترے تھے سورہ نام کے نردل کے وقت ستر ہزار فرشتے آج ان سرسوال کی جنات جی ہاں ناظرین اکرام ان کا جواب بالکل درست ہے بہان اللہ جی دوسرا سوال غوثیہ رزویہ کی ٹیم سے یہاں میں بتائیں گے کہ مکتی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کونسی ہے سورہ عرف مک کی صورت ہمیں سب سے بڑی صورت ہے جی ہاں ناظرین اکرام ان کا جواب بھی بالکل درست ہے ناظرین اکرام ہم دوسرا سوال جینا پبلک اسکول کی ٹیم سے کریں گے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کونسی آیت طیبہ تمام آیتوں کی سردار ہے آیت القرصی ان کا جواب بھی بالکل درست ہے غوثیہ رزویہ کے ٹیم سے ہمارا اسلام کا دوسرا سوال اور وہ سوال یہ ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن پاک کی وہ کونسی آیت ہے جو طورت کی سب سے پہلی آیت تھی سورہ انعام کی پہلی آیت جیہاں ناظرین اکرام سورہ انعام کی پہلی آیت ان کا جواب بھی بالکل درست ہے سامین اکرام دونوں ٹیمیں پرعظم ہیں اور اس وقت دونوں نے دو دو جواب درست دے دیئیں آئیے تیسے سوال کے لیے اب جینا پبلک اسکول کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے سورہ قحف کی پہلی دس آیات یاد کرنے کی فضیلت سورہ قحف کی پہلی دس آیات یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے حضور پاکسی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شکرہ قحف کی پہلی دس آیت پرے گا وہ فاقہ سمیٹی دیا جی ناظرین اکرام پہلی بار غلطی کی مگر دوسری بار انہوں نے جواب درست دے دیا اور ان کا جواب درست مانا جاتا ہے سبحانہ وآلہ وسلم جی ناظرین اکرام آگے پڑھتے ہیں اور تیسرے سوال کے لیے ہم مدرسہ خوصیہ رضویہ کی ٹیم سے ملتمیس ہیں کہ وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کون کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہیں ماشا اللہ سو جل انہوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے سبحانہ جی اس راؤنڈ کا چوتھا سوال جینا پبلک سکول کی ٹیم سے دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کس کے لیے خاص ہے دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کس کے لیے خاص ہے دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کس کے لیے خاص ہے معذرت کے ساتھ ناظرین کرام اس سوال کا جواب نہیں دے پائے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا سوال تیسرا اسی راؤن کا چوتھا سوال ہم مدرسہ غوثیہ رضویہ کے ٹیم سے کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں جس انسان پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے جی ناظرین کرام اس راؤن کا پانچوہ سوال جینا پپل کی سکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے سوال کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے سوال کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے ناظرین کرام آپ نے دیکھا دو سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لہٰذا ان کا جواب نہ ملنے پر ایک اور غلطی شمال کی جاتی ہے آئیے ہم سوال لی آگے پڑھتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم کی طرف یہ ہمیں بتائیں گے کہ آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حضرت امام الانبیاء آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا انہوں نے جواب درست دے لیا ہے پانچ پانچ سوال مکمل ہوئے آئیے چھٹے سوال کے لیے پھر دینہ پبلک سکول کی ٹیم سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں وہی کسے کہتے ہیں سوال وہی کسے کہتے ہیں ناظرین کرام تیسرے سوال پر بھی جینا پبلک سکول کی ٹیم خاموشی کو جو ہے لازم پکڑے ہوئے اور ان کا جواب غلط مانا جاتا ہے لہٰذا تیسری غلطی آئیے نئے سوال کے ساتھ مدرسہ غوثیہ رازویہ کی ٹیم سے جو ہے ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے سے مراد وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ سواجل چھے چھے سوال ہو چکے ہیں اور چھے سوالوں میں جینا پبلک سکول کی ٹیم نے تین غلطیاں کی ہیں جبکہ مدرسہ غوثیہ رازویہ کی ٹیم نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی آئیے ساتھویں سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جینا پبلک سکول کی ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں ماظرین کرام لگتا ہے جینا پبلک سکول کی ٹیم جو ہے آج کا یہ راؤنٹ ہارنے کے موڑ میں لہذا ساتھو سوال کا جواب نہیں دیا اور اسے غلطی شمار کیا جاتا ہے آئیے ساتھویں سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے کہ حدیثِ قدسیہ کی تعداد کتنی ہے دوسرے قدسی کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے جی ہاں حدیثِ قدسیہ کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے انہوں کا جواب بالکل درست ہے جینا پبلک سکول کی ٹیم سے علم ذاتی کس کا خاصہ ہے علم ذاتی اللہ تعالی کا خاصہ ہے جی ہاں ناظرین کرام علم ذاتی اللہ تعالی کا خاصہ ہے یہ ٹیم دوبارہ سے الحمدللہ اکٹیم ہو چکی ہے ان کا جواب بالکل درست ہے آئیے آٹھویں سوال مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے وہ سوال جس کا ہمیں انتظار ہے اور وہ سوال کیا ہے ناظرین کرام وہ سوال یہ ہے کیا اللہ تعالی کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے جی نہیں اللہ تعالی کے ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں یعنی سب چیز حدث یعنی پہلے نہیں تھے پھر موجود ہوئے جی ہاں انہوں نے بالکل درست جواب دے دیا ہے ناظرین کرام باقی دو سوال مقابلہ اپنے جو ہے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے دو سوال اور فیصلہ آپ کے سامنے آئیے ہم اگلا سوال جی نہ پبلک سکول کی تیم سے کرتے ہیں اور سوال یہ ہے یہ ہمیں بتائیں گے سورہ آل عمران میں مذکور دو مشہور غزوات کے نام بتائیے سورہ آل عمران میں بیان ہونے والے دو مشہور غزوات و غزوائے بدر و غزوائے اہد ہیں جی ہاں غزوائے بدر و غزوائے اہد ہیں انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے نوہ سوال بھی درست ہو گیا جی ناظرین کرام اور اسی راؤن کا نوہ سوال ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں غزویہ کی تیم بتائیے گی کہ یاسین شریف میں کتنے حروف ہیں سورہ یاسین میں تین ہزار حروف ہیں جی ہاں ناظرین کرام کوئی گلتی کی گنجائش کیے بغیر تمام سوالات کے دوسر جواب دیتے ہوئے سورہ یاسین میں تین ہزار حروف ان کا جواب بالکل درست ہے آئیے اگلا سوال جی ناظر پبلک اسکول کی ٹیم سے اس راؤن کا فائنل آخری سوال دشمن کا خوف ہو تو کون سی آیت پڑی جائی دشمن کا خوف ہو تو سورہ قریش پڑھنے سے ہر بلا سے حفاظت ہے سبحان اللہ دشمن کا خوف ہو تو سورہ قریش پڑھنے سے ہر بلا سے حفاظت ہو جاتی ہے ان کا جواب بالکل درست ہے ناظرین کرام اس راؤن کا فائنل سوال اور وہ غوثیہ راظویہ کے ٹیم سے وہ سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی کوئی ایک فضیلت سنائی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقعہ سے محفوظ رہے گا جی ناظرین کرام جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقعہ سے محفوظ رہے گا بغیر کسی غلطی کے یہ راؤن الحمدللہ مکمل ہوا اور بغیر کسی غلطی کے اس راؤن کو جنہوں نے اچیب کیا ہے جنہوں نے اس راؤن کو پار کیا ہے جنہوں نے اس راؤن کے اندر پورے نمبر لیا ہے وہ وینر ٹیم مدرسہ غوثیہ رزویہ کی ٹیم ہے جنہوں نے بغیر غلطی کیے دس سوالوں کے مکمل جواب درست دے دیئے ہیں لہذا آج کی ہمارے ساتھ جو وینر ٹیم ہے وہ مدرسہ غوثیہ رزویہ کے ٹیم ہے سالید اتاری اور فرحان اتاری اللہ تعالی ان کے علم و عمر میں عمل میں اخلاص میں خوب وصحتیں اور برکتیں عطا فرمائے دیکھتے رہیے عوامی نیوز چینل پر شاہر مصطفیٰ قویز کمپیٹیشن